تو دوستو اگر آپ بھی اپنا کوئی بھی بل جیسے الیکٹری سٹی بل یعنی بجلی کا بل گیس کا بل وارٹر انٹرنیٹ یا پھر ٹیلی فون کا بل ہو تو اگر آپ گھر بیٹھے یہ تمام بل آپ نے جیز گیش اپلیکیشن سے پے کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ جیز گیش اپلیکیشن کو یوز نہیں کرتے تو آپ نے اپنا بل انڈرائیڈ موبائل یا پھر بٹنوں والے موبائل سے پے کیسے کرنا ہے یا پھر اگر آپ نے اپنا بل پے کر لیا ہے تو آپ نے یہ چیک کیسے کرنا ہے کہ آپ کا بل پے ہو چکا ہے یا نہیں تو یہ تمام ڈیٹیل آپ کو اسی ایک ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ لگے بل کے بٹن پر کلک کر کے آرٹ سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے جیز کیش اپلیکیشن سے بل پے کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں موجود جیز کیش اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جیز کیش اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے انٹرفیس ہے تو یہاں آپ کے سامنے یوٹیلٹی بلز کے نام سے ایک آئیکن شو ہوگا آپ دے سکتے ہیں تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آگے یہاں سے آپ جو بھی بل پے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا الیکٹری سٹی بل یعنی بجلی کا بل پے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں الیکٹری سٹی پہ کلک کریں گے اور گیس کا بل پے کرنے کے لیے آپ نے گیس کے آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور اسی طرح پانے کا بل پے کرنے کے لیے وارٹر یا انٹرنیٹ کا بل پی کرنے کے لیے آپ نے انٹرنیٹ پر کلک کرنا ہے یا پھر ٹیلی فون کا بل پی کرنے کے لیے آپ نے یہاں ٹیلی فون کے آئیکن پر کلک کرنا ہے تو جو بھی بل آپ پی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو میں یہاں بجلی کا بل پی کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں الیکٹری سٹی پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے تو یہاں پاکستان میں جتنی بھی کمپنیاں بجلی تقسیم کر رہی ہیں ان کے نام آپ کو جہاں شو ہو جائیں گے تو آپ کے علاقے میں جو بھی کمپنی بجلی تقسیم کر رہی ہے اس کا نام آپ کے بل پہ بھی ہوگا تو اس کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو لاہور میں لیسکو کمپنی بجلی پروائیڈ کرتی ہے تو میں یہاں لیسکو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے تو یہاں ہم نے اپنے بل پہ موجود ریفرنس نمبر کو یہاں انٹر کرنا ہے تو یہاں آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جن دوستوں کا میٹر کافی پہلے سے لگا ہے تو ان کے بل پہ دو ریفرنس نمبر بھی ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے اول ریفرنس نمبر کو یہاں سے انٹر نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنے اس نئی ریفرنس نمبر کو یہاں سے انٹر کرنا ہے یا پھر آپ اپنے بل کو یہاں سکینر سے سکین بھی کر سکتے ہیں ریفرنس نمبر آپ نے بلکل درست انٹر کرنا ہے ریفرنس نمبر انٹر کرنے کے بعد نیچے فیچ بل پہ کلک کریں گے اس کے بعد آگے ہمارے سامنے یوٹیلٹی انشورنس کے نام سے ایک پیج ہے تو یہاں سے آپ اپنے بل کی انشورنس بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ سے کہیں بل غلط پے ہو جاتا ہے تو آپ اپنے پیسے ریکاور بھی کر سکتے ہیں تو انشورنس کی جو فیز ہوگی وہ پچاس رپے ہے تو اگر ہم انشورنس چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یس پروسیڈ پہ کلک کریں گے لیکن اگر ہم انشورنس نہیں چاہتے تو پھر ہم ناٹ نو پہ کلک کریں گے اس کے بعد آگے جتنا ہمارا بل ہوگا وہ ہمارے سامنے شو ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اپنے بل کی اماؤنٹ کو کنفرم کر لینا ہے کہ بل پے اور یہاں آپ کی اماؤنٹ سیم ہی ہے یا اگر آپ ڈیڑھ گزرنے کے بعد اپنا بل پے کر رہے ہیں تو پھر آپ کے یہاں اماؤنٹ ٹیکس کے ساتھ شو ہو گی تو یہاں تمام ڈیٹیل کنفرم کرنے کے بعد نیچے کنفرم پہ کلک کریں گے تو آگے ہمارے سامنے پاسورڈ انٹر کرنے کا آپچن ہے تو یہاں آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کر لینا ہے تو آپ کا بل ہو جائے گا پے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیکشن سکسیسفولی تو یہاں آپ نے اس کا سکرین شارٹ لے لینا ہے یا پھر آپ نے اس ٹرانزیکشن آئی ڈی کو اس طرح سے آپ اپنے موبائل میں جیز کیش ایپ کو یوز کرتے ہوئے اپنے موبائل سے کسی بھی بل کو اون لائن گار بیٹھے پے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے موبائل میں جیز کیش ایپلیکیشن انسٹال نہیں ہے یا پھر آپ ایک بٹنوں والا موبائل فون یوز کرتے ہیں تو اس سے بل پے کرنے کے لیے آپ نے ڈائل پیڈ کو اوپن کر لینا ہے ڈائل پیڈ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ڈائل کرنا ہے سٹار 786 ہیش سٹار 786 ہیش ڈائل کرنے کے بعد نیچے کال کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آگے اگر آپ کی جیز سیم سیم ون میں ہے تو آپ نے سیم ون پہ کلک کرنا ہے یا پھر آپ کی جیز سیم سیم ٹو میں ہے تو پھر آپ نے سیم ٹو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے تو یہاں پی بل کا آپشن دو نمبر پہ ہے تو ہم یہاں دو کو ڈائل کریں گے اس کے بعد نیچے سینڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے اس کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے تو یہاں نمبر 1 پہ electricity ہے نمبر 2 پہ gas ہے تو آپ جو بھی بل پے کر رہے ہیں اس نمبر کو آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے میں یہاں بجلی کا بل پے کر رہا ہوں تو میں یہاں ایک نمبر کو select کروں گا اس کے بعد نیچے سینڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آگے ہمارے سامنے جتنی بھی پاکستان میں بجلی تقسیم کار کمپنیاں ہیں وہ ہمارے سامنے شو ہو جائیں گی لہور میں لیسکو ہے اور اس list میں لہور 3 نمبر پہ ہے تو میں یہاں 3 ڈائل کرتا ہوں تو اسی طرح سے آپ کے علاقے میں بھی جو کمپنی بجلی پروائیڈ کر رہی ہے تو اس کا نام جس نمبر پہ ہے وہ نمبر آپ نے یہاں پہ ڈائل کر لینا ہے اور نیچے send کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے تو یہاں ہم نے اپنے بل پہ مجود ریفرنس نمبر کو یہاں انٹر کر لینا ہے ریفرنس نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنفرم ضرور کرنا ہے کہ کہیں ریفرنس نمبر غلط تو نہیں اس کے بعد نیچے send پہ کلک کریں گے تو آگے ہمارے سامنے جتنا بھی ہمارا بل ہوگا وہ ہمارے سامنے شو ہو جائے گا تو یہاں یہ جو بل شو ہو رہا ہے یہ date گزرنے کے بعد کا بل ہے تو اس بل کی جو last date تھی وہ 26 نومبر 2024 تھی تو اگر ہم 26 نومبر سے پہلے بل پے کرتے تو ہمارا بل 1773 روپے ہوتا تو یہاں آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ اگر میں یہ بل 29 نومبر تک پے کرتا ہوں تو پھر ہمارا بل 73 روپے اضافے کے ساتھ 1846 روپے ہوگا لیکن اگر ہم 29 نومبر کے بعد اپنا بل پے کرتے ہیں تو پھر ہمارا بل 145 روپے مزید اضافے کے ساتھ 1918 روپے بن رہا ہے یعنی ہمیں tax pay tax پڑ رہا ہے تو آپ اس طرح کے tax سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ ہر ماہ اپنا بل پے ضرور کریں تو یہاں آپ نے اپنا jazz cash code انٹر کر لینا ہے jazz cash code انٹر کرنے کے بعد نیچے send پے کلک کریں گے تو آپ کا بل ہو جائے گا pay تو اس طرح سے آپ بھی jazz cash application کو جوز کیے بغیر ہی اپنے انڈرائیڈ فون یا پھر ایک بٹن والے موبائل سے بل پے کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی اپنا بجلی کا بل پے کر چکے ہو اور آپ اسے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بل پے ہو چکا ہے یا نہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں موجود google chrome یا جو بروزر بھی آپ use کرتے ہیں اس کو آپ نے open کر لینا ہے google chrome کو open کرنے کے بعد search bar میں آپ نے type کرنا ہے let's go let's go type کرنے کے بعد search کریں گے تو اس کے بعد آگے یہ جو پہلی website ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے page ہے تو یہاں آپ نے customer build پے click کرنا ہے تو آگے ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے page ہے تو آپ نے اپنے بل پے موجود reference number کو یہاں enter کر لینا ہے یا پھر آپ نے اپنے بل پے موجود customer ID کو یہاں نیچے enter کر لینا ہے reference number یا customer ID میں سے کوئی بھی ایک enter کرنے کے بعد نیچے customer menu پہ click کریں گے تو آگے ہمارے سامنے اس طرح سے page ہے تو یہاں یہ جو code ہے یہ ہم نے یہاں box میں enter کرنا ہے code enter کرنے کے بعد نیچے account status پہ click کریں گے تو اس کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے page ہے تو یہاں پہ ہمیں ہمارے بل کی ڈیٹیل شو ہو جائے گی اور نیچے پیمنٹ والے بوکس میں ہمارا بل جس بینک یا جیز گے یا ایزی پیسہ یا پھر جہاں سے بھی پے ہوگا اس کی ڈیٹیل ہمیں جہاں شو ہو جائے گی اور اگر تو ہمارا بل پے ہو چکا ہے تو نیچے یہاں ہمارا اکاؤنٹ بیلنس زیرو شو ہوگا لیکن اگر ہمارا بل ابھی تک پے نہیں ہوگا تو اس صورت میں ٹیکس کے ساتھ جتنا بل ہمارا ہوگا وہ اماؤنٹ ہمیں جہاں شو ہو جائے گی اور اگلے بل میں وہ اماؤنٹ ایڈ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنے موبائل میں جیز گیش اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے اپنا بل کر بیٹھے اونلائن پے کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے موبائل میں جیز گیش اپلیکیشن موجود نہیں یا آپ ایک بٹنو والا موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ اس طرح سے بل پے کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا بل پے ہو چکا ہے تو وہ بھی آپ اس طرح سے کنفرم کر سکتے ہیں جیسا ویڈیو میں بتایا گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ